ناظرین اب ہم یہاں پہ ایک نوجوان سے ملتے ہیں جنہوں نے بہت جنونی مظاہرہ کیا بڑے کمبے پچھڑے ہوئے تھے جی جناب آپ کمبے پچھڑے ہوئے کیا بجلی سے آپ کو ڈر نہیں لگتا خان صاحب کے اتنے جنون میں آپ آئے ہوئے اصل میں ڈر ہے اس بات کا نہیں ہے کہ خان صاحب او لے ڈر ہے خان صاحب جس نے امارے مستقبل کے لئے امارے آنے والے نسل کے لئے دن رات محنت کی خان صاحب کوکسی چیز کی ضرورت لیتے و اپنی اشت و اشت کی زندگی گزار رہے تھے لیکن انہوں نے اپنی تمام وایش و اشت کی زندگی امارے لیے پاکستانی غیر اوانکی لیے کربان کردی اسی لئے میں جب او شخص اصل میں بات ای امارا جو لیڈر ہے ست تر سال که عمر میں اکسو تیز دین ہوئے لیکن او جل میں اس وقت تک بگنا که دے خان صاحب کا ای نظرے اور خان صاحب کا ای اوجن ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے حات میں ام جس لیڈر کو سپوز کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے اور نبی پاکستان سلم کی ذات پر اس کو یقین ہے اس لئے ام بھی موت سے نہیں ڈرتے کیونکہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے حات میں اصل میں تیارت ہوئے آج ہم لوگ جو جنڈے لگا رہے ہیں کل پر انشاءاللہ وال چیکنگ ہوگی اسی طرح پھر ہمارے کوئٹہ سے بینر آئیں گے اسی طرح جو ہے ہمارا جلسہ جو ہے شٹیج ہم لوگو آ بنا رہے ہیں دن پر دن ہم لوگو جو ہے تیاریاں زیادہ ہوتی جا رہی ہے جلسے میں جو ہے اس وقت ہمارے جو شربزل مروت خان صاحب ہے جو کسی تعارب کے متاجنے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پاکی کا بینبی ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ سبائی جو ہمارے منشتران اور جتنے بھی ارکان اور تمام انشاءاللہ شرکت کریں گے اصل میں بات یہی ہے کہ ایک علاقے میں جب میمان آتا ہے تو اس علاقے والوں کے پرز ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے زیمواری اصل کریں ہم بھی جو ہے پتانے اور پتانوں میں یہ روایت ہے کہ جب کسی میمان کو بلاتے ہیں تو اپنے جان دیدتے ہیں لیکن میمان کو کچھ نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے جان دیں گے لیکن شربزل مروت صاحب کو واپس با عزت طریقے سے پہنچائیں گے موسیقی